اسلام علیکم ویٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہوں سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو رزوان آگئے تھے لاہور سے اور ہم لوگ دینر کرنے باہر جا رہے تھے یہاں ہم پر ٹرول پوم پر رکے تھے تو رزوان کے ساتھ میری پہلی فیصلہ بات کی آؤٹنگ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اچھے اچھے بلوگ شیئر کروں گی تو الحمدللہ میری سسٹر کی طبیعت بھی بہت بہتر ہے جس جس نے دعا کی ہے اس کا بہت شکریہ اور اپنی دعا میں ہمیشہ ہمیں یاد رکھیے گا تو یہاں ہم لوگ آگئے تھے بابا ٹکا ہاؤس میں اور میں نے ہی رزوان کو بتایا تھا کہ یہاں چلتے ہیں کھانا کھانے رزوان کو تو فیصلہ بات کا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے روڈز کا زیادہ آئیڈیا ہی ہے کھانے پینے کا تو شاید جگوں کا ہوگا لیکن روڈز کا نہیں ہے تو یہاں میں نے ان کو کہا تھا کہ چلیں یہاں چلتے ہیں بابا ٹکا پہ کھانا کھاتے ہیں جا کے تو بہت اچھا ویدر تھا ہم نے سوک مکوا آیا تھا اور ویدر بہت تھنڈا تھا اور ہم لوگ روف ٹاپ پہ بیٹھے گئے ہم نے بڑا انجوائے کیا تھا ویدر کو اور اس کے پاس پھر ہم نے کھانا جو کیا تھا ہمارا کھانا بھی آگیا جس میں تھے ریشمی کباب ٹکے اور اچار گوشت کسالن اور شاہد اس کے ہم لوگوں نے روٹیا مکوائی تھی نان مکوائے تھے اور ساتھ میں نے ارزوان نے اپنے لیے منٹ مارگریٹا مکوائی تھی اور بچوں کے لیے کوک اور سیون اپ مکوائی تھی ویدر اچھا ہونے کی وجہ سے ہم نے بہت انجوائے کیا اور بہت مزا آیا ہمیں کھانا کھانے کا بھی بہت انجوائے کیا اس کے بعد ہم بچوں کو لے کے الفتہ آگئے تھے یہاں فنٹاسٹی ہے جہاں بچے رائٹس لیتے ہیں اور یہاں انہوں نے انڈور ان کے لیے ایک پلے ایڈیا سے بنایا ہوئے جہاں آرام سے بچوں کو بچے کھیل لیتے ہیں اور آپ ان کو آرام سے مطلب ایک جگہ پہ آپ نام غرہ لکھوا دیں تو بچوں کے اور ساتھ اپنا فون نمبر لکھوا دیں تو بچے سیف رہتے ہیں اور وہ آرام سے اندر کھیلتے رہتے ہیں تو یہاں ہم لوگ اندر آ گئے تھے اور آرام نے آتی سب سے پہلے اپنا کام شروع کر دیئے تھے وہ بلکل ہاتھ نہیں آ رہی تھی ہمارے بہت اس نے تنگ کیا آرام نے ہمیں تو میں اور میرے ہزبن بچوں کو پلے ایڈیا میں اندر بیج کے ہم لوگ تھوڑی دیں شاپنگ کے لئے نکل گئے تھے لیکن بس بچوں نے ہمیں اتنا تنگ کیا کہ ہم لوگ پھیر ہی نہیں سکیں تو یہاں بچے سارے کھیل رہے ہیں وہ یہاں میری سسٹر کی بیٹی کی ٹرن تھی اور وہ بچاری نا ایک سٹرف ٹوائل لینا چاہتی تھی لیکن اس نے کیچ بھی کرنے کی کوشش کی لیکن ہاتھ نہیں آیا بچاری بڑی سیڈ ہوئی ہمیں بڑی ہسی آئی کیونکہ وہ نا تھوڑی سی ایکٹیو نہیں ہے اس کو نا اتنا جلدی مطلب سمجھ نہیں آتی اور یہاں روحان صاحب اپنی کار ڈرائیف کر رہے ہیں اور روحان کو اور بھی سارے جھولے نظر آ رہے تھے اس لئے روحان نے بس جلدی جلدی کہا تھا اس میں سے اتار دو مجھے اور ہرم اپنا یہاں ہم نے اس کو جھولے پر بٹھا دیا تھا اچھا پہلے تو بڑے سکون سے بیٹھی تھی لیکن جب وہ رزوان نے کارڈ انہوں نے جب سویچ کر دیا تو پھر ہرم ڈرنا شروع ہو گئی ہرم دیکھ رہی کی ہچالی کی براہ ہرم کے ایکسٹینشنز دیکھیں ہمیں تو بڑی ہسیہی بیچاری انٹ رونا لگ گئی اور یہاں روحان دی وی آر چلا رہے ہیں تو روحان بڑا انجوائی کرتا ہے اس لئے کی رائٹس کو بس اب روحان کی ایکشنز چیک کریں بڑا خوش تھا وہ جب اپنی پسند کی کوئی چیز لیتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے ایکشن مار مار کے دکھارا تھا اس کو بتا تھا میں ویڈیو بنا رہی ہوں یہاں ماروح اور روحان نے اپنی ایک اور رائٹ انجوائی کی تھی بس میں اور روحان کھڑے پاس دیکھ رہے تھے اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ان کو بچوں کو اندر بھیج دیا تھا اور ان کے نام وغیرہ ہم نے لکھوا دیا تھے تاکہ یہ اندر آرام سے پلے ایریا میں کھیل سکیں اور ہم لوگ باہر شاپنگ کر سکیں تو یہ بس رائٹ کمٹیٹ ہونے کے بعد ہم نے بچوں کو اندر بھیج دیا تھا اور ان کے نام لکھوا دیا تھے تو یہ میری فرسٹ آوٹنگ تھی روحان کے ساتھ فیصلہ بات کی بہت مزا ہے ہم نے بڑا انجوائے کیا بڑی باتیں کیا اور اس وقت بھی کافی ڈیز بات ٹین ڈیز بات لاہور سے فیصلہ بات آئے تھے تو بڑا مزا ہے ہمیں بڑی ہم نے باتیں شاتے کی گھومیں پھر انجوائے کیا اور یہاں بچوں نے بہت انجوائے کیا ماروخ امان کہتا ہے یہ فیورٹ ایکٹویٹی ہے اس کے بعد ہم لوگ آگئے تھے یہاں یہ گل احمد تھا یا آئی تینگ مجھے یاد نہیں اچھی تھا یہ آئی تینگ نشات تھا شاید اور یہاں مجھے لائم لائٹ پہ ایک سور پسند آ گیا تھا اس کے بعد ہم نے کلفی کھائی سب بچوں نے کلفی انجوائے کی ماروخ امان کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور یہ میں نے اپنا ذرا ایک پیارا سا مومنٹ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو ماشاء اللہ اس کے بعد ہم لوگ فارمسی آئے تھے ہم نے راستے سے جوس پیش جوس لیا ہے اور اس کے بعد ہم فارمسی آئے ہیں ہمیں کچھ سمان لینا تھا ادھر سے وہ لینے کے بعد یہاں زوان نے حرم کو اور روحان کو یہ بلکہ سب بچوں کو یہ مونکی کا ڈانس دکھایا تھا بس یہ ایک میرا چھوٹا سب لوگ تھا اگر آپ نے یا لائک سبسکرائب اور شیئر اللہ حافظ